قُل اے نبی کہہ دیجئے انکانہ آباؤکم اگر ہو تمہارے باپ وابناوکم اور تمہارے بیٹھے وائخوانوکم اور تمہارے بھائی وازواجوکم اور تمہارے سپاؤسز مرد کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر واشیرتوکم اور تمہارے رشتہ دار باز رشتے ہو گئے باپ بیٹا بھائی بیوی یا شوہر اور رشتہ دار اس سے اگلت آیا اور تین چیزیں ہیں مال کی مختلفوں ہیں وَا مَا 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 لُنِتْتَرْتُمُوْحَا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں کھتے بھرے ہیں وہ تمہارے تجوریوں کے اندر جمع ہیں وَا تِجَارَتُمْ تَقْشَوْنَا کَسَا دَهَا اور وہ تجارت کہ جو تم نے بڑی محنت سے جمعی ہے تمہاری ساکھ بنی ہے تمہاری حیثیت بن گئی ہے اب وہ تجارت ہے چلتا کاروبار ہے اور تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی کساد بازاری نہ آ جائے مندہ نہ ہو جائے اس کا جڑتے رہتے ہو تجارتوں تَقْشَوْنَا کَسَا دَهَا یہ کساد بازاری کا لفت جو اردو میں ہم بولتے ہیں وہ عربی کا لفتے کساد وَمَسَاكِنُا تَرْدَوْنَا اور وہ گھر مسکر جو تمہیں بہت پسند ہے بڑی محنت سے بنائے ہیں حویلی بنائی ہے کوٹھی بنائی ہے ویلا بنایا ہے محل بنایا ہے اسے سجایا ہے اس میں کہاں کہاں سے لاکھے کونسا ماربل لگے گا یہاں پر وہ عام ماربل کی بھی بڑی خصمیں ہیں قیمتی سے قیمتی ماربل لاکھر آپ اس میں لگا رہے ہیں اور کیا فیٹنز ہوں گی باگروم کے اندر پھر تم نے لالا کے ڈیکوریشن پیسز رکھے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں جو آئے رہا ہے ترہیدنا دیکھیں یہاں یہ کیا کیا رکھا ہوا یہ تمہیں بہت پسند ہے نا لیکن اگر یہ آٹھ چیزیں اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہبے جہاد کرنے سے فَتَرَبْتَسُو تو جاؤ انتظار کرو حَتَّى يَعْتِ اللَّهُ بِى عَمْرِ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سُنا دے وَاللَّهُ لَايَحْبِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسدوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ نوٹ کر لیجئے یہ ہے قرآن کا فیصلہ بڑا پیارا شیر اخبال کا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ وہ پیوند بطان وحم و گمان لا الہ الا اللہ خودی کا سر نحاں لا الہ الا اللہ ایک عجیم حض میں ان کی ہے بطان وحم و گمان یہ سب ہمارے بطان وحم و گمان یہ رشتے ہیں یہ محبتیں ہیں یہ تعلقات ہیں یہ مال ہے یہ دولت ہے یہ کاروبار ہے یہ پروفیشن ہے ایسا احاطہ کیا اس آیت نے کہ دیکھو ایک ترازو رسم کرلو اپنے ذہن کے اندر اس کے ایک پڑھنے میں آٹھ چیزوں کی محبت ڈالو باپ کی محبت بیٹے کی محبت بھائی کی محبت بیوی کی محبت یا شاہر کی محبت اور اپنے سارے رشتہ داروں کی محبت اور اپنا مال جو جمع کیا ہوا اس کی محبت اور اپنی فجارت اس کو بڑی محنت سے جمعایا ہے اس کی محبت اور اپنے وہ مطان جو تم نے بڑے ذوق شوق سے بنائے ہیں جو تمہیں محبوب ہیں ان کی محبت اگر یہ آٹھ محبتیں والا پڑھڑا اور دوسرے پڑھڑے میں ڈالو اللہ کی محبت رسول کی محبت اور اس کی نام میں جہاد کی محبت اگر یہ بھائی ہے تو جاؤ دخوا ہو جاؤ فترم بسو جاؤ جاؤ انتظار کرو انتظار کرو پھر تم ہمارے مخاطب ہی نہیں ہو پھر تم سے ہماری مفتبو ہی نہیں ہو جاؤ بیٹھو فیصلہ کری دینا ہے حق کو غالب آنا ہی ہے باطل مغلوب ہو کر رہے گا یہ تو سورہ بنی اسرائیل میں آئت آ چکی وہ تو کچھ دیر کی بات ہے لیکن یہ کہ اگر اب بھی تمہارے پاؤں میں یہ بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اب بھی یہ محبتیں تمہیں روکتی ہیں اللہ کی محبت اللہ کی رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ انتظار کرو گو اینڈ بیٹھ اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو نہ ہنجاروں کو ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ ترازو ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے باطن کے اندر نصب کرنی چاہیے